صدر سانسا طبی کسن نے مہادیو کی گورکپور فلم کی سیوٹنگ پر پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کیا فلم لگ بھگ بارہ کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے جو کی بھوشپوری ہندی تیلگو تملکن نر سہت کل پانچ بھاسا میں بن رہا ہے جو کی اب تک کی سب سے بڑی بھوشپوری فلم ہے اس فلم کے سیوٹنگ افغانستان نیپال کیرل بنارہ سہت گورکپور میں ہو رہی ہے گورکپور میں ساٹھ دنوں تک شوٹنگ ہوگی جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوکل کلاکاروں کو فلم میں موقع ملے گا اس فلم کے ڈائریکٹر راجیو نائر ساؤتھ کے ہیں ان کی سبھی فلم بلوگ بسٹر رہتی ہے یہاں فلم بھی دیس میں نام کمائے گی کیونکہ اس فلم کی سیوٹنگ گورکپور کے گرو گورکشنات گھاٹ نوکائن پڑیا ماتا مندی جید یہ کاریال سہت انے جگہوں پر ہوگا جس سے بھوشپوری کو بہت نام ہوگا یہاں فلم ایک جاسوس کی کہانی پر آدھائیت ہے اس میں ساؤتھ فلم کے ایک بہت بڑے شوپر سٹار ہیروین اپنا ابھی نہیں کرے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئی شادر شانسا ترکیشن نے کہا مانا کڑا مانا کڑا مانا کڑا مانا کڑا آری واو مام آئی آئی میں تو گھبرا گیا ہم کو لگا کی سہی میں مانا کڑا تو آپ کا بھی کوئی رول ہے جنہ ہمارے وہ کڑی جی سے جنیر کو تیسھے کرو یاد ہے مہارا جی کے منچ پر آنکرین بھی کی ہیں یہ جو فілم م amateur اس میں غول ہے تبھی یہ چلیے co ت verbessی ایک رول میں رہے ایچھا ہے آپ들 لگے پہنچانی نہیں پایا بہت اچھا بہت اچھا لگا جیسے قبruction جیسے Anh doctrine پجما مہارا جی روزگاور کو لے کے وکاس کو لے کے نرنتر ایک پریاس کرتے ہیں تو میں چونکہ سانسد ہوں اور میرے پاس ایک بہت اچھا 33-35 سال سے جس کا میں چھات رہوں سینما کا چھات رہوں 700 فلم کے بعد میں جو پتا ہے کہ یہاں سے روزگار کیسے جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے لوگوں کو کام کیسے ملے گا انگینت اور کلاکار بھی کیسے آگے بڑھیں گے تو یہ میرا نرنتر پریاس تھا جب سے ہم سانسد یہاں دیوتول جنتہ نے بنایا ہے 85 فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے اب یہ پریاس تھا یہ لوگ ہم کو میسٹر راجیو نائر ملے انہوں نے بہت بڑی ہاں کہانی سنائی اور یہ چارہ دے میں کیرلا میں اس فلم کی شوٹنگ کروں اور مجھے لیڈ میں لے رہے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں آپ ایک بار گورکپور دیتے ہیں تو یہ گورکپور آیا ان کو ریکی کیے ان کو یہاں کا رامگڑ جھیل کسمی جنگل یہاں کا لوکیشن راجگھاٹ سب ساری رابطی ندی کے پاس ان کو بہت اچھی اچھی لوکیشن گھر مکان اور جیسے یہ جی ڈی اے کا یہ کاریال ہے یہ ملا ان کو یہ ساری جگہوں کو ملا اور یہ لوگ بولیں کہ ہم لوگ یہاں کرتے ہیں تو آج یہ فلم جو ہم کر رہے ہیں یہ بھوچپوری میں بنے گی پہلی بھوچپوری فلم ہوگی جو جیسے آر 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 تھی کے جی ایف تھی جو ان بھاشاؤں میں ڈب ہو کے آئی تو یہ بھوچپوری فلم ہوگی جو پہلی بار ایسا پریاس ہوگا کہ اس دیش کے ہر بھاشا میں یہ ڈب ہو کے جائے گی وہ تمیل ہوگی ملیالم ہوگی کنڑا ہوگی تیلگو ہوگی ہندی ہوگی تو یہ بہت بڑا پریاس رہے گا بھوچپوری سینما کو اوچھا لے جانے کا وہ بھوچپوری سینما جس نے ہم سب لوگوں کو پہشان دی جس کے لیے میں کافی سالوں سے لڑائی لڑ رہا تھا اب اس بھوچپوری سینما کو دوبارہ مہادیو کے دیعا سے گورکنات بابا کی پوجو مہارات جی کے آشیرواد سے دوبارہ ایک بڑی اوچائی ایک بڑی چھلانگ کی اور بھوچپوری سینما جا رہا ہے اس فلم کا بجٹ بھی بارہ سے پندرہ کروڑ روپیہ ہے جو کی کبھی نہیں رہا بھوچپوری کا اکثر بجٹ دیڑ دو کروڑ ڈھائی کروڑ تک فلموں کا ہوتا ہے تو یہ فلم ایک بڑے بجٹ کی فلم ہوگی پانچ بھاشا میں یہ ڈبڑ ہو کے جائے گی اور گورکپور کو پورا دیش دیکھے گا وہ تمیلانو میں بھی دیکھے گا وہ کیرلا میں بھی دیکھے گا ملیالم میں اور ہماری بھویتہ ہماری سندرتہ گورکپور کی گورکپور کے کلاکار یہ سب لوگ آپ پورے دیش میں جائیں گے اس فلم کے مادیان سے جس کا نام ہے مہادیو کا گورکپور تو یہ ٹائٹل بھی بہت بڑھیاں مل گیا مہادیو کے آشیرواد سے کہانی سپائی تھریلر ہے ایک جاسوس کی کہانی ہے اور کیسے ایک پولیس آفیسر جو میں جس بھوشہ میں ہوں اس میں ابھی میری موچھیں آئیں گی اور ایک جاسوس کی کہانی ہے جو میں ریویل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بہت اور مہادیو سے جوڑی بھی اور مہادیو کے شیولنگ سے جوڑی بھی کہانی ہے اس کی کچھ شوٹنگ ٹرکی میں ہوگی افغانستان میں ہوگی نیپال میں ہوگی کاشی میں ہوگی اور کچھ پچاس آٹھ دن کچھ گورکپور میں ہوگی تو یہ پلاننگ ہے سارے سیٹس لگ رہے ہیں ہر جگہ پر جہاں جہاں آپ دیکھیں گے یہ فلم کی بھویتہ ہوگی چونکہ اس کا بجٹ بڑا ہے ڈریکٹر بڑے کابل ہیں مسٹر راجیو نائر انہوں نے سات فلمیں ملیالم میں بنائی جس میں ان کی ساری بلوک بسٹر فلمیں ہیں آپ وہ فلمیں دیکھیں گے ان کا ٹیم کیمرمن بہت اچھا ہے کلاکار پرموت پاٹھک جی ہے جو کافی وڑے ویب سیریز میں آتے ہیں وہ اس میں مین ویلن کی بھومکہ میں ساؤت کی کنڑا کی بہت پاپلر سپر سٹار ہیروین ہے وہ اس میں ہمارے اپوزٹ ہیں لیکن وہ راو آفیسر وہ بھی پولیس آفیسر بنی ہے تو ایسے چونندہ ایک ایک ہر چھتر سے بھوچپوری سے شوشل سنگھ بھی ہیں راج پریمی ہیں ہندی سے کلاکار ہیں تیلگو سے کلاکار آ رہے ہیں ملیالم تامل انڈسٹری سے بھی آ رہے ہیں تو سارے کلاکار آئیں گے اور کچھ یہاں کے ہوتلوں میں لوگ آ بھی چکے ہیں رک گئے ہیں آج پہلا دین ہے شوٹنگ کا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی شروعات آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی جانکاری کے ساتھ ہو تاکہ اور بھی میں چاہوں گا دھرما پروڈکشن ہو بڑے بڑے جتنی بھی ہندی فلموں کے بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤس ہیں جو آپ کے مادہم سے مجھے سن رہے ہیں کہ آپ لوگ گورکپور آئیے آپ لوگ لخنا ہو جاتے ہیں گورکپور آئیے ہم نے یہاں بہت سندر ہمارے باس فائیو سٹار ہوتل سے لے کے ساری چیزیں ہیں آپ لوگ یہاں آ کے لوکیشن دیکھیں یہاں آپ کو بہت سارے کلاکار بھی مل جائیں گے آپ کو کلاکاروں کو لانا بھی نہیں ہوگا سارے خرچے یہاں بہت کم ففٹی پرسنٹ پہ ہو جاتے ہیں آپ کو اترپردیش سرکار مہارات جی کی سبسیڈی بھی دیتی ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ میں ساؤت کی انڈسٹری کو بھی گورکپور لانا چاہتا ہوں اس کی شروعات یہ بھاوی فلم سے ہو رہی ہے جس کو دیکھیں گے جو لوگ میرا انٹیویو سنیں گے وہ لوگ اس پر گوگل کریں گے تو گورکپور کے سارے ہمارے جتنی بھی سندر لوکیشنز ہیں وہ دیکھنے ملے گی جیسے لخنوں میں زیادہ لوکیشن نہیں ہے چھوٹا ہوئے کاشری میں بھی زیادہ لوکیشن نہیں کیونکہ جگہ چھوٹی ہے گورکپور کا ہے کہ یہ وستار میں پھیلا ہوئے چاروں طرف تو یہاں پر ہمارے پاس انگینت لوکیشنز ہے تال تلیہ سے لے کے کھیج سے لے کے جنگل بھی ہے ندی بھی ہے جھیل بھی ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہمارے پاس فور لین ہے سکس لین ہے ہمارے پاس گیڑا کا کارخانہ بھی ہے ہمارے پاس فرٹیلائزر بھی ہے چینی کارخانہ بھی ہے آئیں گے اس کے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے سرکاری اماؤنٹ ہوتی ہے جیسا اس کی بھی ہم نے ایک سرکاری اماؤنٹ اس کی تہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی نومنل اماؤنٹ جو سرکاری ہوتی وہ بھریے اور آپ یہاں شوٹنگ کریے اور ایک فلم کو آپ نیا لوکیشن کے ساتھ پورے دیش کو دکھائیے اور گورکپور میرا اتنا سندر ہے ہمارا اس کو آپ سب کو جنو ہے یہ ہے اور یہ بہت یہ ہی اس کی اس فلم کی جان ہے ایک آتما ہے شیو جی سے ہی کنیکٹڈ پوری کہانی ہے اس میں ٹرریسٹ بھی ہیں اس میں کچھ ٹرکی سے ٹرریسٹ آتے ہیں جو اب پہلے چائنہ اور پاکستان سے تھے اس کے ٹرریسٹ ہیں جن کا مومنٹ ٹرکی سے جو ایک چولی ٹرریسٹ کا ایک بہت بڑا ہب بن چکا ہے ٹرکی ٹرکیستان جس کو کہتے ہیں تو وہاں سے ایک خبر آتی ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ نیپال کے راستے لوگ گورکپور سے ہوتے وہ کہیں یوپی میں گھوسیں گے اب مجھے کوڑ کو توڑنا ہے کہ کیا کرنے آ رہے ہیں شیو لنگ سے کیا کنیکٹڈ ہے کیا ہے وہ سسپنس ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن خبر ہی آتی کہ ترکیستان سے لوگ نکلے ہیں نیپال کے راستے گورکپور سے ہوتے ہیں اتر پردیش میں پھائلیں گے کہاں اٹیک کریں گے کہاں چوری کریں گے کیا چوری کریں گے کہاں بسپورٹ کریں گے وہ سارا سسپنس ہے اور میں ایک پولیس آفیس ایک رو آفیس ہے ایک رو آجنٹ ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس کو اس کوڑ کو توڑنا اور انہوں کو پکڑنا یا ان کو مار دینا ہرہار مہادی مہادیو کتنا لوگوں کو پسند آئے ہیں اب ہی تو شروع ہو تھا ہو پھر بات جب مہادیو کا آشیرواد ہوئی جب بڑھیاں سے بن جاگی کچھ ساؤت کے ٹیکنیشن ہے باہو بلی سے جوڑے بھی ٹیم ہے یہ منی رتنم سر کے ساتھ بھی یہ ٹیم جوڑی رہی ہے یہ جو ٹیم آئی ہے بہت ہی بڑی بڑی فلموں سے جوڑی رہی ہے یہ لوگ بڑے کابل ہیں آج کل ساؤت انڈسٹری آپ دیکھی رہے ہیں کہ پورا ان کا بولا بالا ہے میں تیلگو فلموں میں کافی کام کرتا ہوں تمیل میں کنڑا میں بھی تو یہ وہی ٹیکنیشن ہیں اور یہ لوگ ہمارے گورکپور کو جو بتائیں گے وہ بہت ہی سندر اور بہت بھاوی ہوگا جیسے باہو بلی تو مجھے امید ہے کہ یہ فلم بھوشپوری کے اتحاس کی جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے بھوشپوری کے اتحاس کی اور سنما کی یہ جو کہانی جو میں نے آپ کو ایک ہی لائن میں بتائیش کیونکہ مجھے اللاؤڈ نہیں ہے بتانا کہانی ریکٹرنر صاحب نے منع کیا ہم کو میں خالی اتنا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پرفارمنس آپ کو دیکھنے ملے گی اور بھوشپوری کو یہ سنما پورے دیش میں بہت سممان دلائے گا راستی پورسکار جیسے جو مجھے ایک فلم میں ملا لوگ کہتے ہیں بھوشپوری بڑا آشلیل بارے کیوں نہیں جالا سنما ہال میں بھوشپوری فلم کو دیکھنے جائیں گے جیسے لوگ KGF اور RRR کو دیکھنے جاتے ہیں یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے مہارات جی کو بڑا اچھا لگا تھا جس طرح سے ڈریکٹر لوگ یہاں کے ہوں گے چھے آٹھ لوگ باہر سے آئیں گے باگے سب گورکپور کے رنگمنچ کے کلاکار لخنوں سے بھارتینڈو کے کلاکار اتر پردیش پنارس کے کچھ کلاکار جیسے جیسا رول ہوگا میرا پریاس ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں گورکپور کے کلاکار اور گورکپور کے ٹیکنیشنز لوگ کو کام دوں شورٹ میں خاص ہاں آپ ہیں خاص آپ آئے ہیں ہمارے لئے بہت مہنگی فل بہت پانچ باشا میں چاہوں گے جیسے آشیروات دیے اور ابھی ایسے آشیروات جنتہ باپس دے